سب سرکالہ مستید آپ دوستو تو سواگت ہے پھر سے آپ کا آپ کی اپنے یوٹیوب چینل ٹیک کی دویندر میں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ابھی الپیو ڈسٹنس ایجوکیشن کے کسی کورس میں ایڈمیشن لی ہے اور آپ نے فرس سمیسٹر کی فیس سمیٹ کرانی ہے اور آپ کی ساری پروسیس اگر آن لائن ہے تو آپ اپنی فیس جو ہے کیسے سمیٹ کر سکتے ہیں تو جب آپ نے ریجسٹرشن کروائی ہوگی تو آپ نے اپنا موائل نمبر اور ایک ای میل اڈریس دیا ہوگا تو اس ای میل اڈریس پہ آپ کو ایک آئی ڈی اور ایک پاسورڈ ملا ہوگا تو اس آئی ڈی پاسورڈ کو یوز کر کے ہی آپ اپنی جو فیس ہے فرس سمیسٹر کی وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ فیس جو ہے ابھی وہ سمیٹ کروائیں گے تو جب آپ نے اپنی ریجسٹرشن پروسیس سٹارٹ کی ہوگی تب آپ نے ایک ای میل اڈریس دیا ہوگا تو اس ای میل اڈریس پہ آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسورڈ آیا ہوگا اور ساتھ میں ایک یو آرل آئی ہوگی تو آپ نے اس سیم یو آرل پہ کلک کرنا ہے اور جو آئی ڈی پاسورڈ آپ کو ملا ہوا ہوگا یوزر نیم اور پاسورڈ یعنی کہ اس میں لکھا ہوا ہوگا وہ آپ کو فیل کرنا ہے تو سیدھا آپ جو نیکس سکرین ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کے پاس ابھی تین موڈ ہوں گے پیمنٹ کے لیے تو اگر آپ کی ایڈمیشن کی پروسیس جو پہلے تھی وہ سکسیسفل ہی ہوئے گی تو آپ ایسے پہنچ جائیں گے ایڈمیشن پیمنٹ جو پیج ہے اس کے اوپر ایڈمیشن پیمنٹ پیج پہ آپ کی انفرمیشن ہوگی آپ کا نام فادہ نیم آپ کی جو پرویجنل آئی ڈی ہوگی اور آپ کا کورس کا نیم اور ساتھ میں ہوگی ایپلیکیشن فیس جو کہ آپ کو فرس ٹائم ہی پیے کرنی ہوگی اور فی ٹائم میں ہوگی تین طرح کی فی سمیسٹر اینوال اینڈ ہمارے پاس جو لمسوم فی ہوتی ہے تو یہ ایسے پروگرم بی ای سی آئی ٹی ہے تو یہاں پہ سمیسٹر فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے بٹ اگر آپ اینوال فی یا لمسوم فی پیے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ جو ایکچول فی سے ابھی وہ ڈسپلی ہو رہی ہے جس میں آپ کے پاس ٹوٹل فی ہوگی تو ایسے ہی اگر آپ اینوال میں جائیں گے تو اینوال میں آپ اگر ٹوٹل لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ کو پروگرم فیس میں وان تھاؤزنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور ساتھ میں اپلیکیشن فیس میں سکس انڈر کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اور ابھی اگر ہم لمسم چوز کرتے ہیں اس میں اور بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ ابھی لمسم فیس پہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملا ہے نائن تھاؤزنٹ کا تو ایسے ہی الگ لگ کورسز میں الگ لگ طریقے سے ڈسکاؤنٹ ہوگا تو جیسے اب ہی ہم نے چوز کیا سمیسٹر فیس اور ابھی ہم پیج کو سکرول کریں گے تو یہاں پہ یہ پیٹی ایم والا آئیکن ہے وہ آپ کو ویزیبل ہوگا یو پی آئی اینڈ روپے پہ کوئی بھی سرچارج نہیں ہے بٹو اور کوئی بھی ڈیابیٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا اگر آپ کے پاس نیٹ بینکنگ آیا والیٹس ہے سبھی پہ کچھ ایکسٹرا چارجز آپ کو پے کرنے پڑیں گے تو بس ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیٹی ایم کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی ہم پیٹی ایم پہ کلک کریں گے ہم پہنچ جائیں گے پیمنٹ والے پیج پہ یہاں پہ ایک کیوار کوڈ آئے گا تو اگر آپ پی سی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں دوسرے کسی بھی موائل سے یا اپنے موائل سے کیوار کوڈ کو سکین کر کے پیمنٹ کر سکتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کوڈ سکین نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ یو پی آئی آئی ڈی یوز کر سکتے ہیں تو آپ یو پی آئی آئی ڈی جو ہے اپنی ایپ کی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یو پی آئی آئی ڈی ایٹ کا ریٹ سیمبل کے ساتھ ہوتی ہے زیادہ طرف فائل آئیکن سے نکل آتی ہے وہ چاہے جی پے ہو جائے کوئی بھی ایپ ہو مطلب آپ یہاں پہ کوئی بھی ایپ جو ہے یو پی آئی کی وہ یوز کر سکتے ہیں ای 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 کی بھی ہمارے پاس آپشن ہے اور ہمارے پاس ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ کی بھی آپشن ہے آپ نے بس اپنا نمبر اور جو ڈیٹس وغیرہ وہ فل کرنی ہے آپ کسی بھی یو پی آئی ای ڈی کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر پی ٹی ای ایم لکھا ہے پی ٹی ای ایم جسٹ ایک گیٹ وے ہے یہاں پہ اور اگر آپ کو یو پی آئی ای ڈی نہیں پتا ہے تو آپ یہاں پہ اپنا جو موائل نمبر ہے جو کسی بھی یو پی آئی ای ایپ کے ساتھ ریسٹڑ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشنز ہیں نیٹ بینکنگ کی تو اگر آپ نیٹ بینکنگ چلاتے ہیں تو یہاں پہ بہت سی جو لیڈنگ بینکس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ پی ٹی ایم چلاتے ہیں تو یہاں پہ پی ٹی ایم نمبر بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کچھ لیٹسٹ ہے جو کہ پاپولر بینکس ہیں یہاں پہ اور آپ view all bankس پہ کلک کر کے جو اور بینکس یہاں پہ listed نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر تو آپ نے UPIID فیل کی ہوگی تو آپ کو آپ کی ایپ پہ جو ہے ایک پاپ اپ دیکھنے کو ملے گا پیمنٹ کا جو کہ LPU trust کی اور سے ہوگا تو آپ نے بس وہاں سے securely اپنا جو payment وہ کرنی ہے تو اگر آپ نے debit card credit card use کیا ہے تو آپ کو OTP ضرور آئے گا اور اگر آپ net banking use کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے credentials پتا ہونے چاہیے بس اس کے بعد آپ نے just proceed securely کرنا ہے جیسے کی آپ کی payment done ہو جائے گی تو کچھ ایسی receipt آپ کے سامنے آ جائے گی جب payment جو ہے done ہو جائے گی تو اس پہ date time آپ کی ساری detail لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ کے پاس EMI کی بھی ایک option آپ کو میں دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے open کر کے نہیں دکھائی تھی تو یہاں پہ آپ کو اپنا جو credit card اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا number ڈالنا ہوگا تو اس کے accordingly آپ کو یہاں پہ جو آپ کے EMI plan ہے وہ دکھ چاہیں گے میزہ آپ اگر چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ EMI کے ذریعے بھی اپنی فیس جو ہے payment ٹھسکی کر سکتے ہیں سو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے step سمجھ میں آگے ہوں گے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like and share ضرور کریے گا اور اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا دوستو دھنیواد